جو ابھی آخری کلامتہ اور جو اس سے پہلا کلامتہ ہے تو یہ وعدت الوجودی ہوتی ہے اس میں مطالب اور مفاہیم کثیر مستدار ہیں وہ وعدت الوجود اور وعدت شہودہ دسترہ 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 کو تونکمریج باہ کے دسترہ دسترہ آپ کو یہ غلط کے در جواب دینے لگا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ امان ہو گفتگو فرماتے تھے تو عام لوگ بیٹھے ہوگے رکھے تھے جب حضرت رابعہ بسریہ آتی تھی تو گفتگو چینج ہو جاتی تھا کہے بندے پچھے آپ ایک سم پہلے اگر اللہ اور کر دے اندیو بعد ہی چھو اور کر دے اب یہ بات ہے کہ یہ ہم نے لے کے لگایا ہوا ہے کچھ اس نکڑ سے اس سے شروع ہوتا ہے اور اس نکڑ دا اور یہ اس لئے لگایا میں یہاں بھی پڑھنا ہوں آپ بھی سمجھیں سان رولہ نہ پڑھنا پہتا اس پہ صرف لئے ایک جملہ بارز کرتا ہوں کہ سرکار پاک میں جلوہ خدا دیکھنا یہ شان وعدت الوجودیت بس ایسا جملہ میں بول رہا ہوں کہ جس سے سمجھنے والے سمجھ جائیں سرکار پاک میں جلوہ یہ یہ فیضی وعدت الوجودیت ہے ہمارے حضور پرنور سے یعنی علیہ حضرت بھی زبردست وعدت الوجودیت کیسے زبردست زبردست وعدت الوجودیت جب ہی فرماتے ہیں تم میں ہے ظاہر خدا سبحان اللہ تم پہ کروڑوں دروس سلام تم پہ کروڑوں دروس سلام جب ہی فرماتے ہیں جب تُو مستفیٰ پاک کے قریب آئے گا تو تُو مستفیٰ پاک کو نہیں پائے گا جس جنہ دی گا لے وہ علقا بھلکا جنہ نہیں یہ بھی ذہن جنہ کھلاؤ اس جنہ دے مطلق جو کچھ بابی میر علی شاہ انہاں لکھے وہ سنن لاؤ اور جو حالات برینی بنی لکھا وہ تو ورہ ورہا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ بابا جی میر علی شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ او بلال منا میرے کھل اے بلال میاں او میرے کھل آپ میرا چاند تم میرے باب دیکھ گئے آجا آج ان سیڈ خالی ہے سیڈ سے بٹھاؤ اس بندے میں اللہ اللہ اہتکون ہے بات اکتر ووجود یہ دور توانو کہ بتا توانے دماغ میں چھے اسی بھئی کو بندہ ہے تاڑی نکی نکی ہے انہوں بلال ہے کیا خبر تمہیں ہمارا قریب کرنا کس کے قریب کرنا سمجھ میں اے یہ رو لینے نا گلہ ہی یہ لینے سمجھ سمجھنا بڑی چیزیں اے بلال 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 لاؤ اے اس کرسی پر بٹھاؤ یہاں سنیں تاکہ آقا و مولا کا عشق اندر سینے میں چلے آو آو اذا وجدتا اذا جیتا اذا جیتا جب تو آئے گا محمد آو صدر اللہ سرکار کی برگاہ میں جب تو آئے گا تو حیرت کی بات ہے لم تجد محمد آ تو پھر مصطبا پاک کو نہیں پائے گا یہ کیا معنی ہوا ادھر مریتر دیکھیں یہ کیا مطلب ہوا کہ جب تو آئے گا قریب اور نہیں پائے گا جب تو قریب آئے گا محمد میں اور علی رضا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سبحانہ کو سمجھاؤ انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں ہم نے کہا سمجھاؤ فائدہ ہوگا تو ہمارے سے منادر منظریں تو ہوتے نہیں تو آپ نہ ہمارا نام وامنے لینا ابھی بھی لارہ نوریلنگ بارنا بات سننی ہے اور نہ ہی یہ کلپ لگانے کہیں وہ ہم نے کہا ہمارا آپ نام نہ لینا آپ آگے ہوگا ہم پیچھے چھپے پردے میں رہیں گے تو آپ اس بزرگ سے کہو جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی کہو اگر تمہیں سرکار خواب میں فرما دے کہ تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے پھر مان جائے گا وہ سرکار پر مان جائے تو بھی ٹھیک ہے اگر مولا علی پر مان جائے تو بھی ٹھیک ہے اگر مولا علی پر مان جائے اگر مولا علی پر مان جائے ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ارض کر سکتے ہیں بھائی جی ساڑھے اکھل ہونا ہے تل میں تل میں منڈر نہیں ہوندیں چونکہ ہم بھائی ساں بھائی یا سبو اصل میں یا سبو مودھا یہ اب ہم سے نہیں بیسے پوسے ہوتی بیسی میں بہت سارے زندگی کافی پزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے تو ہم نے کہا بھائی ہمارا آپ نام بھی نہ لو ان سے آپس میں بات چیت کار لو تو ان کے دل میں ویسے ہی ہم نے جب بات کی تو تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے اس کام کے لئے بھائی ہم سرکار آ جائیں یا مولا علی آ جائیں اور پھر وہ ہاں میں تمہیں کہیں بچو فکر صدیہ کار تو پھر مان جانا ہمارا نام بھائی کوئی نہ ہو میں نے ان سے کافی آپ کی چنگی تگڑی کرامت بھی بن جائی گی اور بندہ سیدھا ہوں ہمیں چھوڑو گا بن جائے گی اور کام سیدھا اب اس کے بعد پھر وہ ہم نے یہ حضرت صاحب کو بھی کوئی تگڑا یقین ہم پر ہوا نہیں کہ ہم نے بات تو کی مگر کوئی تگڑا ہی کوئی بات یقین کی ان مولان اب بھی بنی نہیں تو میں نے آچھا میں فضو کر کے آتا ہوں بیسے ہی میں اندر جا بھول کے میں تو میں نے جیل میں سے ہزار کا نوٹ نکالا اور بولا تمہارے اندرگر میں اس وقت ایک فلان لڑکی اور فلان نام ہے اس کا یہ اس کو دے گا دیں یہ بھی میرے سلام موسیقی 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 ایک صحابی نے حضرت عبائی بن قابل پڑھی ایک سورہ نال دی تلاوت میں کردے صحابی تو اتنوں ایک سنگی آیا صحابی اور وہ نال میں ایک سورہ نال پڑھنا شروع کردی کونے اور لیجلل پڑھی کیسے لیجلل پڑھی ہے جی میں حضرت صاحب راتی صنو سبیلے سنا رہے سنگران شریع تو حضرت صاحب پڑھتے تھے جبریلہ اور حضرت کیا پڑھتے تھے تو یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے تھے اور جو عوض صاحب جمریک پڑھتے تھے وہ بھی جبرائیلہ پڑھتے تھے یہ بھی ٹھیک تھا تو یہ لہجے ہیں نا تو کوئی دوسرا صحابیہ کا دوسرے لہجے سے پڑھنا لگ ہو کوئی تشرا صحابیہ ہے وہ ایک اور لہجے سے پڑھنا شروع ہوں یہ عبداللہ ابھائی بن اطلاق فرمانے لگے سرکات پڑھ لے اکران انہوں نے کہا گھلے ہے اس میں غلط پڑھ دیں صحیح پڑھ دیں صاحب نہیں پتا سرکار سکھایا اسانو ہے ایک نے کہا میں نوں ہی سرکار نے سکھایا دوسرے نے کہا انہوں نے کس سکھایا سی ہوتا ہے اور تو کوئی نہیں سی مدینے شیف پڑھاندہ ہے سرکار پڑھاندے ساں انہوں نے کہا تریانہوں نے انہوں نے کہ یہ نہیں فیصلہ ہوں چلو میری نند سرکار نے عدلت ورماتے ہو بھائی بنو کا میں انہوں نے بھائی پڑھ لیا پڑھ کے سرکار کو لیایا ان سرکار سامنے کی لوگتے میں ہر میکی یہ یا رسول اللہ انہوں نے تکو کوران کہہے گھڑے ٹریقے اور سرکاری برمی سرکار نا پڑھ دیں صحیح پرمائی کہ یہ دس انہوں نے پڑھایا کیسے کہ ایتنوں سے آبادی شاہ نہیں سمجھ لوں بھرمایا یہ دس وہ بھائی انہوں نے سمجھایا کہ پڑھا سکو ہے جو حضور نے ایک گل کی تینا تو انہا تجڑا جملہ ہے ناغلہ ہے اس کوئے حضرت عبای بن کا فرماتے ہیں انی لاجے دو فی صدری میں نے اپنے سینے میں پایا کس کو کسیر بس بس ہوں جو زمانہ جائلیت میں بھی نہیں آئی تھا یہ سرکار نے بھرمایا کتنی دیر بس لمحہ آئے کہ گزرے آئے بس بس سینے سے سرکار نے دفڑ اڈمال اللہ اور سینے تھے میرے آج لگا کہا جس نے وہ دفڑ لگنے کی دیر تھی میں نے حضور کی طرف دیکھا قسم پروردگارِ عالم کے حضور پاک کا وجود نظروں سے اوجل اور میں نے ایسے محسوس کیا میں خدا کو دیکھا ہوں اللہ جڑا ہے انجھ بھی یادہ ہے پھئی میرا عرش کیے مومن دا اے منگے ہو کہ مومن دا دل اللہ دا عرش ہے اے کیوں نہ مندے ہو رسول اللہ دا دل عرش ہے اللہ وہ نورِ خدا صدرِ مصطفیٰ میں ہے نورِ خدا صدرِ یہ صرف گلے ہے پھئی گلہ نے وہ حضرت نے ویسے ہی ورما دیتا ہے کوئی دس سو عبادت روج ہو جو ہے وہ اس پہ میں نے تبصرہ کرنا نہیں ہے میں مطلق غالی آپ کو بتلا رہا ہوں یہ گلہ نے حال دیا کیے دیا حال دیا حال ہو رہتا ہے کال ہو رہتا ہے ایک ہے کال ایک کیا ہے کال شنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ رہو اس طرح تقریر فرماتے سے تقریر کر دیا کر دیا آپ ایک گل کر دے سب کر دیا کر دیا کوئی تقریر کرتے ہوتے تھے تو کوئی نہیں کوئی رو رہا ہوتا تھا کوئی ٹھیک بغداد جائے ایک دم فرماتے تھے رجعنا من القال الالحال اب ہم آتے ہیں حال قال سے حال کی طرح یہ جملہ کہنے کے بعد ایسے دیکھتے تھے تو بندے کی روح پر بات کر جائے ستر ستر اللہ شاہ حضور غوث پاک دے ذکر میں چھو اٹھائیاں گئیاں کتنیاں ستر ستر اللہ شاہ چونکہ وہ بات حال کی ہے کس کی حال ایک ہے مثال کے دور پر میں آپ سے کہتا ہوں مصری میٹھی ہوتی ہے یہ ہے قال یہ کیا ٹھہرا کہ میں سن لیا آپ نے کہ مصری کیا ہوتی ہے یہ کیا ہے تو تسی موں میں چھ پا لوں مصری ایک ہی ہے یہ باتیں حال کی تو قال اور چیزہ ہے اور حال دعا کرو کہ اللہ سنو حال کا ایک دعا ضرور برمایا کرو وہے دو جملوں کی دعا ہے دو جملوں کے اللہم ساہبنا وَأَفْدِلَ عَلَئِنَا اللہم وَأَفْدِلَ یا اللہ تُو ساڑھا دوست بن جا تے ساڑھے تے فضل فرما دے ساڑھا یار بن جا تے ساڑھے تے کیپ کر دے آپ کو یاڑا پیڑا لفظ نہیں ہے اللہ سبحانہ و جلال و آلہ یار بن جاتا ہے جس کا پھر بنتا ہے نا پترو اس کے نشانِ قرم سے بھی محبت کرتا ہے یہ یاری کا نتیجہ ہے وہ جو حرم شریف میں ایک پتھر شریف پڑا ہوئے نا جو پیر شریف کا نشان مبارک ہے وَتَّافِذُ مِمْ مَقَامِ اِبْرَا اِمَا صلی اللہ یہ اس کی دوستی اور یاری کا نتیجہ ہے کہ پھر جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے نشانِ قدم سے بھی پیار کرتا ہے یہی سے شانِ اہلِ بیعت ظاہر ہے یہی سے شانِ اہلِ بیعت ظاہر ہے جے ابراہیم خلیل اللہ دے قدم دا اے آل ہے نشانِ قدم دا قدم دا نہیں نشانِ قدم دا یہ آل ہے تو پھر محمد الرسول اللہ نسرِ پاک آلم کیا یہی سے یہ اگر سمجھنے والا کوئی بندہ ہو تو اس کے لئے کافی اشارے ہیں نہ کوئی انہوں نے سمجھے تو خدا پھر آل شاہر کوئی لیے اوہ جنہیں سبی صاحب بیٹھے موبائل نہیں سننا انہوں نے آکھو موبائل نہیں سننا میرے یہاں لیے تو انہوں کے پتہ میں کیا گھلہ کر رہے ہیں بجوے میں کوئی بندہ بھی موبائل پر کھال نہ سنے انہوں نے توجہ کرے باتیں سنے تو اس کو کوئی فائدہ نصیب ہو تو بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو اہلِ بیعت سے بھی اللہ پاک ہمیں محبت اطاف کرو شدت یہ کبھی بھی تھوک کے ذکر کرو الحمدللہ یہ آستانہ سنیوں کا اور یہ طریق سنیوں کا اور بحمدللہ تعالی ہمارا مذہب و مسلق کہنے سنت والجماعت ہے اور بریلوی بھی نہیں میں تو عبرل ہوں سمجھ میں آئی گیا بات ایک ہالی بریلوی میں تو عبرل ہوں میں تو گل گل نلالات ردی گل کرتا ہوں لہذا اے دماغ میں رکھ لو اہلِ بیعت کا ذکر بھی کہیں کرنا پڑے تو ٹھوک کرو اس کے طرح کرو یہ توڑا ساتھ تمہیں پتہ بھی چر جائے گا یہ اللہ علیہ رامی کی بچان بھی ہے یہ حلالی ہو رہا ہے یہ حدیث شریف ہے یہ تو میں نے ایسا نہ سمجھنا میں کوئی خالی دے رہا ہوں یہ حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا میری اہلِ بیعت کا دشمن تین آلتوں سے خالی نہیں میری اہلِ بیعت کا دشمن تین آلتوں سے خالی نہیں فرمایا یا غیر توری بچہ ہے اہزی بچہ ہے سمجھ آئیے گالتی یا ولد الزنا ہے حرام کا ہے یا منافق ہے یا کیا ہے دوسرا انہ تریہاں کٹ دریہاں بچوں نکل سکتے ہو کس طرح اے کہو اکدی ٹھنڈک دلدہ چین یا حسن، یا حسن، اقدیتنڈک دلگا چین یا حسن، یا حسن، اقدیتنڈک دلگا چین یا حسن، یا حسن نہ تو ہم غیب تو رہی ہیں، نہ منافق اور نہیں حرام تھے یہ حضور نے تینوں باتوں کو خود اپنی زبانِ ہطر سے برمایا اور فرمایا چیزوں صحبت ہونے ہیں زیدہ نہ کس طرح مسئلہ ہونے دن ہے تکے صحبت ہویا رات اچھا بولو جدو تسا کیا نا دن ہے تو صحبت ہوگیا رات جدو تسا سکر اہلی بیعت کیتے ہیں اہلی بیعت نا محبت کی تھی اترین کے نگریاں تے کلم پھر گیا صحبت ہوگیا محبت اہلی بیعت سے نہ غیر توری ہو نہ منافق ہو اور نہ ہی ولد الزنا ہو پھر کیا ہو ان کا اُلٹ کرو ماری ماں بھی پاک تھی تم منافق بھی نہیں ہو اور تم ولد الزنا بھی نہیں ہو حلالی ہو اس لیے جنت کے سمداروں کی مخبت نظیب کی اپنی جنت کی ناچیز اپنی جنت کی ناچیز یوزن 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 حضور پرنور سیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں اہلِ بیت کی اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کہ آپ کے آپ ایک فاتحہ پڑھنے قبر پر گئے قبر تھی سیدگی کس کی تھی کاش کہ ایک گلنا تو کوئی سنائیں گا جا